اسلام علیکم ناظرین تعرفِ قرآن سیریز میں آج ہم انساء اللہ سورہِ قاف کا تعرف اور مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام آغاز ہی کے حرف قاف کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس کا افتتاح حرفِ قاف سے ہوتا ہے زمانہِ نزول کسی مطبر روایت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے مگر مضامین پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہِ نزول مکہِ معظمہ کا دوسرا دور ہے جو نبوت کے تیسرے سال سے شروع ہو کر پانچمیں سال تک رہا سورہِ قاف سے سورتوں کا چھتا گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں کل سترہ سورتیں ہیں جن میں سے سات سورتیں قاف، زاریات، تور، قمر، رحمان اور واقعہ بلترتیب مکی ہیں صرف سورہِ رحمان کو بعض مساحب میں مدنی ظاہر کیا گیا ہے لیکن مضامین پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورہ کا مدنی ہونا تو در کنار اس کی کوئی ایک آیت بھی مدنی نہیں ہے سورہِ واقعہ کے بعد دس سورتیں حدید، مجادلہ، حشر، ممتہنہ، صف، جمعہ، منافقون، تغابن، طلاق اور تحریم مدنی ہیں اس گروپ کا جامع مرکلی خیال موت کے بعد زندگی اور حشر و نشر ہے سورتوں کے گروپ کے بارے میں مزید تفصیل آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے سورتوں کے گروپ کا تعرف پیش کیا ہے سورہ کا عمود اس سورہ کا عمود یعنی مرکلی خیال، باس یعنی زندگی، بادل، موت کا اس بات ہے قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد لوگ السرے نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے آگے اپنے آمالوں، اقوال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے تو یہ چیل قریش کے لیڈروں پر بہت شاک گزری کہ انہی کے اندر کا ایک شخص مدیع نبوت بن کر ان کو اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ پھر زندہ کیے جائیں گے بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد لوگ السرے نو زندہ ہوں اس سورہ میں لوگوں کے اسی استبساد یعنی بائید از عقل ہونے کو موضوع بحث بنا کر ان کے شبہات کے جواب دیے گئے ہیں سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا پانچ قرآن کی عظمت و رفت شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو لوگ اس کو شائری یا کہانت کے قسم کی کوئی چیز سمجھتے ہیں یہ انکار قیامت کے لیے انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا ہے ان کو تعجب اس بات پر ہے کہ انہی کے اندر سے ایک شخص اٹھ کر انہیں ڈرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے تو السرے نو زندہ کیے جائیں گے یہ بات ان کے نزدیک بہت ناقابل یقین ہے وہ قرآن کو اس تقبار کی بنا پر ماننا نہیں چاہتے اس وجہ سے اس کو کہانت اور شائری قرار دیتے ہیں یہ کہانت اور شائری نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلا کر وہ ایک شدید قسم کی ذہنی الجن اور ایک کھلے ہوئے تلاد میں مبدلہ ہو گئے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد زمین ان کے جن اجزاء کو تحلیل کرتی ہے اللہ نے ان کو بھی جان رکھا ہے اور لوگوں کے اقوال و آمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک ریجسٹر بھی موجود ہے آیات 6 تا 11 آسمان اور زمین کی ان نشانیوں کی طرف شارہ جو خدا کی قدرت حکمت اور ربوبیت کی شہادت دے رہی ہیں اور جو اللہ تعالی نے آسمان اور زمین میں اسی لیے وضیعت فرمائی ہیں کہ جن کے اندر خصیت و انابت ہو وہ ان سے یاد دہانی اور رہنمائی حاصل کریں یہ نشانیاں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بھی ثابت کر رہی ہیں اور ان سے جزا و سزا اور توحید کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے بسرطے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے آیات 12 تا 14 کفار قریش کو تحدید کے استقبار میں مبتلا ہو کر ایک واضح حق کی تکلیب نہ کرو تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی تکلیب کی ان پر اللہ کی وعید پوری ہو کے رہی اگر انہی کی چال تم چلو گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام ان سے مختلف ہو آیات 15 تا 18 مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر اللہ تعالی کی صفت خلق اور صفت علم سے استدلال اور لوگوں کے افعال و اقوال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جو احتمام کر رکھا ہے اس کی طرف اشارہ آیات 19 تا 35 قیامت کی تصویر مقذبین کو جن حالات سے سابقہ پیسائے گا ان کی تفصیل قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو اس روز جو سرفرازی حاصل ہوگی اس کا بیان آیات 36 اور 37 قریش کو تنبیح و تحدید کہ اپنی قوت و شوقت پر زیادہ نہ اتراؤ اور اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ ان پر زوال نہیں آسکتا تم سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جو تم سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھی اللہ نے ان کو این ان کے دورے اروج میں پکڑا اور اس طرح پکڑا کہ خدا کی زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی ان سرگزشتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سامان عبرت ہے جن کے پاس عبرت پذیر دل اور سننے والے کان ہیں آیات 38 تا 45 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین حصول صبر کے لیے احتمام نماز کی تاقید مخالفین کے معاملے کو اس دن پر محمول کرنے کی ہدایت جس کا ظہور لازمی ہے اس عمر کی وضاحت کہ آپ کی ذمہ داری انزار تک محدود ہے لوگوں کے دلوں میں ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بس اسی قرآن کے ذریعے سے ان کو آگاہ کر دیجئے جو اللہ کی وعید سے ڈرنے والے ہیں اگر یہ لوگ اس کا مزاق اڑائیں گے تو اس کے نتائج سے خود دوچار ہوں گے ناظرین اس سورہ کے حوالے سے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کیجئے پلیلس کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ